بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینٹس ایم میسیز اینیلا امران ویڈیوی ایڈوکیشنل سینٹر ہم آپ کے لئے لائے چکے ہیں ہولی تھرسڈی اینو سینس جو ویلیم بلیک کی ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس میں انہوں نے ہمیں ایک تقریب کے بارے پر پتایا اس کا منظر پیش کیا اس کا سنیریوں ہمیں دیا اور وہ بزاتے خود اس پارٹی کا حصہ بھی تھے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اسے انہیں نے آکے کلم بند کر دیا لیکن اس کو بڑی آئرونی کے ساتھ اور بڑی سٹائریکل مینرز کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا یعنی انہوں نے اس کے ڈیپ میننگز کو جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اب ہولی تھرسڈی ایکسپیرینس وہ ہمیں پیش کر رہے ہیں جس میں انہوں نے جو ہے اسی ٹچ کو اسی فنکشنس کو ریلیٹ رکھا ہے اس کے ساتھ اب ہولی تھرسڈی ایس اپوائی بائی ویلی بلیک فرسٹ پبلیشت ان سانس آف انہوں سینس اینڈ ایکسپیرینس این سیونٹی نائنٹی فور اب سترہ سو نائنٹی فور جو آنوے میں یہ پویم جو ہے وہ پیش کی گئی تھی ویلی بلیک نے اسے پبلیشر کیا تھا اسے شایہ کیا تھا this poem یہ جو پویم ہے ان لائک اس کمکنیاں پویم ان تسانس آف ان اینسیں 1789 اس کی کم پیمن پویم کون سی تھی وہ ہی جو سانس آف ان اینسینس میں انہوں نے دی ہے جس اکھولی تھرسڈی وون بھی کہا جاتا ہے وہ ہی اس کے ساتھ ہی پویم ہے اور جو سترہ سو یہ جو ہے ایٹی نائن میں انہوں نے شائع کروائی تھی اور جے اس کے بعد شائع ہوئی ہے سیونٹین نائنٹی فور میں فوکس اس جس کا جو ہے فوکس ہے جو ہماری توجہ مرکوز کر آتی ہے مورن سوسائیٹی سوسائیٹی پر ایز ای ہول مکمل طور پر دین آنڈا سیرمونی ہالدین لندن یہ سیرمونی کو اس تقریب کو ڈسکس کرنے سے زیادہ ہماری توجہ سوسائیٹی کے رد عمل پر اور سوسائیٹی کے طریقہ ایکار پر جو ہے نا ہماری توجہ مرکوز کرواتی ہے اس پوئیم کے ذریعے اب اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو ہولی تھرسٹ ایکسپیرینس ہے کیا یہی وہ مقدس چیز ہے جو دیکھنے کے قابل ہے اس کو دیکھنا چاہیے اب یہ جو بچے ہیں وہ خستہ حال ہو چکے ہیں ان کی مزری کو کم ہونا چاہیے جن کو خوراک دی جاتی ہے سرد اور سودھ ہور ہاتھوں سے انہیں خوراک دی جاتی ہے یعنی without any emotions without any care without any affections ان کو feed کیا جاتا ہے ان کو خوراک دی جاتی ہے جیسے ان پر احسان کیا جاتا ہے یتیم بچے ہیں نا ان کو take care نہیں ان کی صحیح طرح سے کی جاتی is that a trembling cry a song اب وہ جو سانگ last time نے پڑ چکا ہے نا کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ بھئی ان کا سانگ آسمانوں تک جا رہا ہے اب یہاں وہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گیت ہے یہ کپ کپ آتی ہوئی چیہیں کیا یہ گیت ہے can it be a song of joy کیا یہ گیت خوشی کا ہو سکتا ہے and so many children poor کتنے زیادہ بچے غریب ہیں کتنے بچے بتائی تھے انہوں نے six thousand کے قریب بتائے تھے کہ six thousand کے قریب جو بچے ہیں وہ اس ceremony کا حصہ تھے جنہوں نے دو کی جو ہے وہ category میں different colors کے dresses پہنے ہوئے تھے it is a land of poverty اب یہ thunz کر رہے ہیں کہ یہ تو سرزمین غربت ہے غربت کی زمین ہے and their sun does never shine اور ان کے سورج نہیں چمکتے ہیں and their fields are bleak and bare اور ان کے جو کھیت ہیں ویران ہیں ناکافی ہیں قلیل ہیں بیکار ہیں and their ways are filled with thorns اب ان کے جو راستے ہیں وہ کانٹوں سے بھڑے پڑے ہیں کہ ان کے ان گریب بچوں کے لیے ان کا کوئی future نہیں ہے ان کے لیے زندگی کی کوئی آسائش نہیں ہے تو ان کے راستے جو ہیں وہ thorns سے بھڑے پڑے ہیں کانٹوں سے بھڑے پڑے ہیں یعنی ان کے لیے زندگی بیڈ فروزز نہیں ہے it is eternal winter there وہاں پر کیا ہے ایک عبدی سردی ہے ایک ناختم ہونے والی سرد مہری ہے ایک ایسی سردی ہے جس پہ انہیں سکون آرام اور آسائش مہیا نہیں ہے ایک اچھا جو ہے ان کے لیے زیزم نہیں ہے forever the sun just shine اب یہاں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر کبھی بھی جو ہے سورج چمکتا ہے forever ہمیشہ چمکے گا یا جہاں عبدی سورج ہوگا اس کی چمک ہوگی اور جہاں پر بھی اور جہاں پر جب بھی بارش ہوتی ہے بیپ کھنیور ہنگر دیا جہاں پر رحم ہوتا ہے جہاں پر کسی کے دل میں دوسرے کے لیے پیار ہوتا ہے تو وہاں پر بھوک نہیں ہوتی ہے بیپ کھنیور ہنگر دیا تو بچے وہاں بھوکے نہیں رہتے ہیں اور جو گربت ہوتی ہے وہ اپنی حیبت نہیں دکھا پاتی اب پھول کا دکھانا دماغوں میں چھا جانا جہاں پر اچھے خلافت ہوتے ہیں وہاں پر گربت اپنا جو ہے ڈر خوف ویدہ نہیں کر سکتی اگر اس کی سمڈی کو دیکھا جائے یہ پوائنٹ ہمارے سامنے آتی ہے اس خوشحال ملک میں کیسا منظر ہے کہ بچے کتنی مسیبت کی حالت میں رہتے ہیں مارت چھلڈنز کرائز یہ جو بچوں کی چیہے ہیں ایس دے سیٹ اسیمبلڈ ایسٹی پولز کی تھرڈل ایسٹی پولز یہ تھرڈل یہاں پر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مشترک جو ہے گروپوں میں جہاں لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا وہ سیٹ بنا بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اس خوشحال کنٹری میں ریلی بی آ سانگ کیا واقعی یہ ایک گیت ہے یہ جو بچوں نے گایا کیا یہ گیت خوشی کا ہو سکتا ہے یہ کوسچنز کر رہے ہیں وہ ریڈر سے اور معاشرے سے کہ کیا یہ بچوں کی خوشی گئے تھا کہ ان کو زبردستی اس فنکشن میں لا کر ان سے گیت گوائے جا رہے ہیں ان کو بولا جا رہے ہیں کہ شامل ہو اس فنکشن میں سکس تھوزن کیا جائے دس پیگر سون آنسر is دار دستی تیو اگزیس سن سو مینی چھل رن ام پیوریش ام پیوریش اس پیوریش ام پیوریش ایس آنسر یہاں پر بتانا ہمیں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو سپیکر نے آنسر کیا ہے خود ہی اس کا آنسر بھی دیا ہے پہلے تو انہیں آنسر دیا ہے کہ یہ جو وجود ہے انہوں بے سہارا بچوں کا وجود ہے کتنے زیادہ ہے اور مفلس بچوں اس کنٹری کے مفلس بے سہارا بچوں کا جو وجود ہے کوئی مقصد نہیں دوسرے معنی میں کس خوش ہو سکتے ہیں ان بچوں کے لئے سورج نہیں جمکتا ہے کوئی کھیت کسی خوراک مہیا نہیں کرتا آل پیت سار دھوڑن ان کے لئے سارے راستے کانٹے دار ہیں ان کے لئے ہمیشہ ہی سردی ہے شاید یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو سوسائٹی ان بچوں کو ٹریٹ کر رہی ہے تو ان کے مائنڈ میں جو کچھ بھی سوسائٹی کا نقشہ بن رہا ہے وہ اس میں خوشی سے شامل نہیں ہو رہے ہیں وہ می بھی از از سلیو ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کو بے سہارا اور مفلس سمجھ کر ٹیسٹی ٹیوٹ اگزیسٹنس ان کی شو کی جا رہی ہے کہ بے سہارا ان کا وجود ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہیں جیسے مرضی وہ ہانک دے جا رہی ہیں جیسے وہ ان کے چھڑیاں پکڑی ہوئی ہیں اسی منظر کو انہوں نے یہاں پر انہی الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مزید اس پہ تنکیت کی ہے the four quater of this point جیسے ہم پیچھے پر چکے ہیں کہ four quater 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 ہوتا ہے چار مسروں کا بند ہوتا ہے اور اس میں چار مسروں کے چار بند ہیں which have four beats each اب ان سب کی اپنی ایک بیٹ ہے اپنے ہی ایک دھون ہے ہر ایک کے امدر اپنا ہی ایک مقصد بتایا گیا ہے and rhyme a b a b rhyme scheme اس میں a b a b b b یعنی پہلی لائن اور تیسری لائن کے last words کے same sounds ہے پھر دوسری اور چوتھی لائن کے last words کے سام بی بی اور پہلی بی بی تھا اور variation on the ballard stanza اب یہ variations جو ہوتی ہے یہ change ہے انہوں نے یہاں change دی ہے نا سیم رائن scheme یوز نے کی ہے نا اور ballard stanzas ہوتے ہیں جذباتی گیت ایسے گیت جس میں کسی قسم کی کہانی بیان کی جیسے rhyme of the ancient مرین بی ایک ballad point تھی وہاں پر بھی ایک مکمل story کو نریت کیا گیا تھا یہاں پر بھی انہوں نے ایک مکمل story ہمارے سام بھی ایک حاص event کو ہمارے سام بنایا اور یہ ballard stanzas کے طور پر پیش کی گئی ہے اب اگر ہم اس کی کمنٹری دیکھیں تو کیسے on ascension day اب ascension day یہ وہی ہے جو crucified day ہم نے last میں دیکھا تھا ascension کا مطلب ہوتا ہے آسمانوں کی طرف جانا آسمانوں کی طرف جب حضرت عیسیٰ گئے یا جاب انہیں crucified کیا گیا سلیب پر چرہا دیا گیا اس دن جو ہے حیراتی سکول کے بچوں کے جو وہاں پر منظر عام پر آنے کا جو ہے واقعہ وہ بیان کیا گیا ہے ہولی دھرس ڈے میں بلیک یہ بتایا ہے خاص فنکشن پر خاص سکول کے چارٹی سکول کے بچوں کا وہاں پر ظاہر ہونا ایک پبلک اپیرنس میں اس واقعے کے طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے ان دے ایکسپیرینس اب یہ جو ایکسپیرینس میں ہے ورجن یہ جو ایکسپیرینس کا ترجمہ انہوں نے جو بنایا انہوں نے انداز تبدیل کیا ہے اس ورجن کو اس صورت حال کو جو پیش کیا ہے however کس طرح سے تاہم he critics rather than praises the charity of the institutions اب وہ کیا کرتے ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں وہ critics کر رہے ہیں تفسرہ لے رہے ہیں جائزہ کر رہے ہیں critics کا مطلب جائزے میں بھی آگیا rather than praise اس سے زیادہ کہ وہ اس کی تعریف کرتے بھی بچے آئے ہیں میرے پیارے لگ رہے ہیں انہیں نے تو اس کا تفسرہ جائزہ تنقیدی طور پر لیا ہے the charity of the institutions کہ یہ جو خیرات ہے یہ جو ادارے لیتے ہیں responsible for helpless children اب یہ جو helpless کے سپیلنگ ہے یہ ٹھیک کر لیں انٹرٹینز questions اب یہ جو سپیکر ہے وہ ہمیں دل بہلانے والے تفریح دینے والے questions جو ہیں ان بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے جیسے وہ ہم سے انہیں نے پوچھا کہ یہ گیت خوشی کے ہیں اتنے زیادہ بچے یہاں کیسے آئے کس قسم کے یہ بچوں کی جو گیت ہے کیا چیہیں ہیں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شکار ہیں اور بے انصافی کا یہ جو بچے موجود ہیں یہ ظلم اور بے انصافی کا شکار ہیں ان میں سے کچھ کہ انہوں نے پہلی نظم میں بھی ذکر کیا ہے محفوم کا اشارت انہوں نے پہلے بھی بتا تھا اشارت کہنا دا ریٹوریکل ٹھیکنیک آف دی پوئیم اس ٹھیکنی آبی یہ بیان بازی ہے سوال جواب کر ریٹوریکل ہوتا ہے سوال جواب دیئے تھے اب انہوں وہ ٹھیکنیک وہ فن یوس کیا ہے اس پوئیم میں اس ٹھیکنی نمبر آف سس پیشیس پیشن اب پوز کیا کرتے ہیں کتنی قویسٹنز انہوں نے اس نظر میں کیا ہیں وہ سب سس پیشیس پیشن ہیں اور یہ ان کا ایک پوز ہے انہوں نے ریٹوریکل سنس یوس کی ہے لیکن جو ہمیں ملتی ہے ٹیری میری بلواستہ طور پر دریکٹ لی انہوں نے بات نہیں کی انہوں نے کچھ اسے گھما پھیرا کر پیش کسی پر نکتہ چینی کر رہے ہیں ان کا ٹھونڈ جو ہے ان کی جو انداز ہے لہجہ ہے آواز ہے آنسرز کی یہ جو انہوں نے اس میں ہمیں جوابات دیئے ہیں وہ ان پر ان کی ایب جو ہی شو کرتے ہیں ان کی نکتہ چینی کرتے ہیں جو اوپر انہوں نے ہم سے قویسٹنز کیے ہیں جو جس کے ساتھ یہ پوئم سٹارٹ جو بچوں کا اتنا شو دیکھنے آئے ہیں اور کیا ان بچوں کی یہ جو گیت ہیں یہ خوشی کے گیت ہیں انہوں نے خودی جواب دیا تھا کہ جہاں ایسی حالت ہوتی ہے بچوں کی وہاں پر تو خدا بھی رحمت نہیں کرتا وہاں پر کہیں ان کی جو ہے نا وہ بھوکے ننگے بچے ہوں تو وہاں یہ دعا نہیں دیں گے وہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا عبدی ونٹر رہ سکتا ہے یہ انہوں نے آنسز دیا تھے یہ ایک نظم ہے اس سانگ آف انہوں سنس ان ایکسپیرینس ہے اب یہ جو ان کی گہری بصیرت ہے انسائز ایس سماجی نقاد جیسا کہ وہ ایک سماجی نقاد تھے تنقید کرنے والے تھے ان کو شو کرتی ہے پہلے چار لائنوں کی طرف آئیں وہ سیکھتے ہیں کہ جو بچے کی بچے وہاں سے کیر لے رہے ہیں وہ کم سے کم ہے ان کی کوئی زیادہ کیر نہیں ہو رہی ہے ان کی کوئی زیادہ خیال نہیں رکھا جا رہا ہے اور گریجنگ لی بیس اور گریجنگ لی ان کو بڑی سختی کے ساتھ جو ہے نہ ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا پیش کیا جا رہا ہے بڑا اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے ان کی نمائش کی جاری لیکن بعد میں ان سے گریجنگ رویہ رکھا جاتا ہے سخت رویہ رکھا جاتا ہے جو ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو متخرک کرتے ہیں بجائے کہ ان کی ذاتی ذلچسپی ہو یا نہ ہو لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ شامل ہونا ہے ان کی سیلف انٹرسٹ کے کوئی جو پوچھا نہیں جاتا ان سے اور بعد میں ان سے خلقی سے محبت اور ترس کھانا اس معاملے میں ان کو شو کیا جاتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ترس کھائیں لوگ ان پر زیادہ سے زیادہ چیارٹی دینے کا سوچ ان کا شو پیش کیا جا رہا ہے مور ایور دس ہینڈ میٹا نومی میٹا نومی ریپریزن نوٹ جسٹ دیلی گارڈین آف در آر فنز اب یہ جو میٹا نومی کلی ہے نا یہ ایک علم بیان ہے ایک فیگر آف سپیچ ہے جیسے اگر کہا جائے کہ کلم میں تلوار سے زیادہ طاقت ہے تو یہ ایک میٹا نومی کلی ورڈ ہے ایک لیٹری ٹرم ہے جس کو بلیک نے یوز کیا ہے یعنی انہوں نے ان بچوں کے ذریعے جو ہمارے سامنے ان کے گارڈینز کا رویہ پیش کیا ہے وہ جو اس کا چلنا ان کے آگے چھری کے ساتھ اشارے ان کے ساتھ دکھانا یہ سب انہوں نے ایک فگر آف سپیچ کے طور پر ایک علم بیان کے طور پر تشبیح آتی ہے ایک پیش کش کیا ہے ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں جیسے ان بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اب بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری سوسائٹی ہے اس کا بھی فرض ہے کہ یہ ان بیار مدد گار بچوں کی مدد کرے ان کی ذمہ داری اٹھائے نہ کہ صرف وہ گارڈین سی رکھے جارہے ہیں باقی لوگ بھی ان کے بارے میں سوچیں یٹ اٹ ڈیلیگیٹس اور ڈینایز اب یہاں پر ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں کہ وہ جو رکن ہوتے ہیں وہ جو وفت ہوتے ہیں جو کسی اورگنیزیشن کو ریپریزنٹس کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو یہ پیش کر رہے ہیں اور ڈینایز دس ابلیگیشنز یاں تو وہ سامنے لاتے ہیں یا یہ جو ان کے ابلیگیشنز ہیں ان کے ذمہ داریاں ہیں ان سے وہ انکار کر دیتے ہیں معاشرہ کس قسم کا ان کے ساتھ رویہ رکھتا ہے گارڈینز ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھتے ہیں اپنی ذمہ داریاں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یا کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیا تھا بعد میں ہم سے اور نہیں ہوتا اتنا ہی ہو سکتا ہے یعنی لے اپ چوائے اب یہاں پر بچوں کو اس جو ہے پبلک ڈسپلی یہ جو عام نمائش ہے یہاں پر بچوں کو شرکت کیا جا رہا ہے ان کی شرکت کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے اب یہ جو ہے بہت ہی کم جو ہے اس کو رفلیکٹ کرتی ہے اس کی اکاس ہے جو ان کے اصل میں حالات ہیں اصل میں جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہاں پر جو دکھائی جاری ہے وہ اسے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ان کی ایکچوال سرگمسٹانس سے بچ سروز ریادر تو رینفورس دس سیلف رائٹیوز کمپل سینسی اوف دوس ہو آر سپو ہسٹ تو سیلف رائٹیوز سیلف رائٹیوز ان کے اپنے عدل ان کی راست بازی ان کی تقوی ان کی اپنی ذاتی جو ہے جسے کہا جائے کہ ذاتی ان کی سچائی اس کو رینفورس کیا جاتا ہے اس کو لاغو کر دیا جاتا ہے یہاں پر لاغو ہے کہ آپ نے اس میں شامل ہونا ہے ہر حال میں یہ ان کا فرض بن جاتا ہے اب وہاں پر انہیں پیش کرنا ان کی جو ہے نا ذاتی راستبازی ذاتی دلچسپی کے بغیر of those who are supposed to care for them اب کن کے لئے ان کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ فرض کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے ہیں وہ ان کی کیر کریں گے ان کو چیارٹی ویرٹی دیں گے اور بعد میں ہماری ارگلائزیشن کا بھی کچھ فائدہ ہوگا اس میں اس وجہ سے انہیں وہاں پیش کیا جا رہا ہے اب یہ جو نغمہ انہوں نے پیش کیا بہت ہی شامدار ہے سو مجیس ہے سانگ اف انہوں سینس میں لیکن یہ شریول کرتا ہے یہ سوکھا ہوا مجھایا ہوا جو ہے نا ہمیں ایک ویژن دکھا رہا ہے جہاں پر ایک کپکپاتی ہوئی جی ہیں کس کی جو بچے نغمے گا رہے تھے جو بچے گنگو آ رہے تھے ان کو بیان کر رہے ہیں پیش 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 پڑی ہے پیش پیش جو گش کرنے کا چلنے کا سٹھائل پیش کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کو قدرتی علامت سے قرار دیا تھا وہ کون سا تھا تھے ریور کے ساتھ اور ریورز قدرتی ہوتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے اسے سیمبولائز کیا تاہم یہ جو بچے تھے اور جو قدرت تھی ورڈ کونسپچولی کنیکٹ ویا سٹرائکنگلی ڈیفرنٹ سیٹ اف امیجز اب اس کو انہوں نے کیا کیا ہے ویا ذریعے سے پیش کیا ہے کس سٹرائکنگلی بہت ہی نمائیہ اور خیرت انگیز سور پر مختلف سیٹ اف امیجز مختلف قسم کے انہوں نے امیجز ان کے دیا ہیں ان کے تاثور دیا ہیں ان کے تصور دیا ہیں اور اس کو انہوں نے کنسپچولی بیش کیا تصوراتی دور پر بیش کیا ہے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ ریور کے ساتھ ملایا بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں ایسے محسوس ہو رہے ہیں کے دریا ہی بیخت ہوا جا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے جو امیجز یوز کیا ہیں وہ کون سے تھے یہ جو بنجر زمین بغیر فصل کے زمین جہاں سورج نہیں آتا ایسے کھیت اب وہ کس کو سیمبول آئیز کر رہے ہیں ایک قوم کے جو ریسور ہوتے ہیں ان کی یہ جو ذرائع ہوتے ہیں ان کے وسائل ہوتے ہیں ان کا ضائع ہونا دکھا رہے ہیں یہ وسائل جو ہیں نیشن کے ریسورس ہیں آنے والی نسلیں آنے والے بچے جن کو ویسٹ کیا جا رہا ہے ان کے ٹیلنٹ کو کسی قسم کا ابھار نہیں دیا جا رہا ہے ان پر کسی قسم کا کام جو ہے ان کو ہونر نہیں دیا جا رہا ہے بس پریڈ کروائی جا رہی اور پیش کیا جا رہا ہے اس پر یہ بات کر رہے ہیں دات ہونس یہ جو ان کے راستے کے کانٹے ہیں جو ان کے راستے میں پچھا دیئے ہیں لنک دیئر سفرنگ آف ٹیٹ آف کریسٹ یہ برداشت کی تھے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اور ایسے ہی یہ بچے بھی سختیاں برداشت کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کی جو ہے سفرنگ کو کم نہیں کر پا رہا وہ ایک عبدی سردی میں رہتے ہیں وہ ایک ایکسپیرینس نیدر فیزیکل کمفورٹ نور بیار کی سرگرمی کو گرم جوشوی کو مخصوص کرتے ہیں اب یہ جو آخری سٹینزا میں بات کرنے والے ہیں پروسپیرٹی اس ڈیفائن دن ایس موسٹ ریڈیومنٹری فارم اب یہ جو پروسپیرٹی تھی خوشحالی تھی اس کی تعریف کی گئی ہے بہت ہی زیادہ اصولی طور پر اصولی شکل پر ریڈی مینٹری اصولی کے ساتھ انہیں نے اسے ابتدائی اصولوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کس کو خوشحالی کو بتایا نا کہ امیر ملک ہے تو امیر ملک میں بچے اتنے زیادہ بے سرو سامانی کی حالت میں یہ اس کی خوشحالی تھی سن اور ریم اور فوڈ سوراک بھی کافی ہے جو ان کو دی جا سکتی ہے لیکن لوگوں نے ان کے لیے وہ سب آسانی کو ختم کیا ہوا ہے ان کو دی نہیں جا رہی ہے سوشل انٹرونشن اب یہ جو سماجی مداخلتیں ہیں انٹو نیچرل پروسیسز قدرتی طریقہ عمل میں یہ جو ان کی سماجی مداخلت ہوتی ہے اب ان کو چاہیے اور مست چاہیے ضرور چاہیے کہ یہ امپروف کریں یہ اس کو بہتر کریں ان بنیادی ضروریات کو ان کو یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لئے تو بارش اور سورج کی روشنی کو بھی بند کر دیا جاتا ہے ان کو کمروں میں قید کر لیا جاتا ہے ان کو بارش میں باہر کھیلنی دیا جاتا ہے یہ تو بیسک ضرورتیں ہیں انسان کی قدرتی ضرورتیں ہیں جن سے انہیں محروم رکھا جاتا ہے ان فیکٹ ریڈیوز پیپل ٹو پویرٹی وائل ادرز انجوائی پلانٹیٹیوڈ پلانٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ دوسروں کے پاس کسرت سے لطف ہیں کسرت سے ان کے پاس بسائل ہیں لیکن ان بچوں کی پویرٹی کو کم کیوں نہیں کیا جا رہا بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے ایسے ہی غریب رہے اور ہم آئیں اور یہاں پہ پبلک شو میں شرکت کریں اور انہیں اپنا چیک پیش کریں اور ہمارے نام اخباروں میں چھپیں اور ہمارے نام ہو چاہتے ہیں کہ یہ غریب ہی رہے ہمیشہ کیونکہ یہ غریب رہیں گے تو ان کی امیری قائم رہے گی وہ ان پر اپنی امیری کا روب ڈالتی رہیں گے کیوں نہیں ان کی غربت دور کی جاتی اگر ہم انیلائز کریں اس کو اگر اس کا تجزیہ کریں سوشل سماجی سوالات نہیں کی ہیں اور احلاقی نائنصاف کو کو بتایا ہے پہلے سٹینزا میں بلیک کنٹراسٹ وہ معزنہ کرتے ہیں کس کے ساتھ بچوں کو ٹیل کیا جاتا ہے سرد اور سود ہر ہاتھ کے ساتھ یہ پر وہ اپنے سوالوں کو جاری رکھتے ہیں اب وہ بتاتے ہیں کہ یہ معاشرہ ہے معاشرے کی جو خوبیاں ہیں جو معاشرے کی فضیلت ہے نیکی ہے جہاں پر ہمارے پاس وسائل کی قصرت موجود ہے لیکن بچوں کے لئے ابھی بھی مسائب کو کم کرنا ہے بچوں کے لئے ابھی بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان مسائب کو لیس کریں کیونکہ ان کے پاس ذریعے موجود ہیں وہ ان مسائب کو کم کر سکتے ہیں ہولی تھرس ٹو مین اسینشن ڈی اس رئی اب اس نے یہ بتائے کہ اس کا مقصد اس اینجن ڈی تو کم نظر آتا ہے اس میں اس یہ جو ان میں ڈی نومینیشن ہوتی ہے ان میں نامزد کیا جاتا ہے خاص طور پر یہ جو مندے ہے مقدس جمع رات ہوتی ہے یہ ان کے اسنشل ڈے سے ان کے اسٹر سے پہلے آتی ہے اس دن یہ جنرل جو ہے اپلائی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ تقریب کی فنکشن کی تیار گیاں بھی تو ہفتے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں اب اس ہی کے وقت یہ دکھا رہے ہیں کہ اس وقت جو ٹریننگ لیتے ہیں بچے مہینے مہینے تو ٹریننگ ہی کرتے ہیں کہ انہوں نے public شوز کرنے ہیں اب اس کی وجہ سے جی کتھیڈرل اب اس کتھیڈرل میں اس بڑے سے چرچ میں یہ جو سرویس رکھی گئی ہے یہ جو ہمارے سامنے ایک نمائش رکھی گئی ہے ان غریب بچوں کی جو لندن کے خیراتی سکول سے آئے ہیں سکول سے آئے ہیں اپریسیشن اف وائس گارڈین اف دی پور اپریسیشن کرتے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں ان وائس گارڈین اف پور کی ان جو ہے نا اکل مند رہنماوں کی جو غریب کے بنے ہوئے ہیں تس ایڈورٹائزنگ لیکن وہ ساتھ ساتھ مشہوری بھی تو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اجتہارات بھی لگا رہے ہیں دیر چیارٹی اپنی اس خیراب کا منور بھی ہولی شیئر بھائی بلیکس پھر پائپر اب بلیکس کے جو پائپر ہیں ان کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے پائپر یہاں وہ بچوں کو بتانا چاہ رہے ہیں جو شہنائی باز ہیں ان کے وہ بچے ان کے ساتھ مکمل طور پر شیئر نہیں ہو کی چیارٹی جس کی وہ ایڈورٹائزن کر رہے ہیں دس پوز نیریٹر اب سپوس کیا جائے اگر کوئی بتانے والا ہے فرس کیا جائے آف تی سانگ 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 سانس میں پائپر اگر ہم سپوس کریں کہ یہ بچے ہیں وہ ہیں جی پائپر ان کے ساتھ تو یہ شیئر نہیں ہو کی نا ان مصومیت کی خالت میں چلرن شوڈ نوٹ بی ریجی مینٹ اب یہ جو بچے ہیں وہاں پر وہ شامل ہیں وہ ایک دستے کی صورت میں شامل ہیں سپاہیوں کا دستہ بنا ہوا ہے ان کا ریدر جا کے وہاں پر چاہیے بلائیت بی فکری سونے کھلنا چاہیے اون کھلے میدان میں اور انہیں وہاں پر ریجی مینٹ کیا گیا ہے سپاہیوں کا دستہ بنا دیا گیا ہے منظم تریس کے پیش کیا رہا ہے ریڈ بلو گرین جو کالرز ان کے کوڈنگ تھی اس میں دو دو کی صرف میں جا رہے تھے وہ بلائیت ہونے چاہیے بی فکر ہونے چاہیے بھی فکر کے ساتھ پلین کرنا چاہیے کھلنا چاہیے کسی کھولے میدان میں جو بچے ہیں اس پویم میں دعوی سے کہتے ہیں زور دیتے ہیں اور اس پویم میں جو بچوں کی پویم میں وہ زور دے رہے ہیں اور پیزر مقصوص کریں دیر اس انشل انو سنس اپنی بہت ضروری معصومیت کو نور بائی گوئنگ ٹو چورچ وہ چورچ میں اگر نہیں بھی جائیں گے تو بھی ان کی جو ہے معصومیت وہ قائم رہے گی اس قسم کے خاص قسم کے فونکشن میں اگر وہ نہیں بھی شامل ہوں گے ان کی تو عمر کھلنے کو دنے کی ہے ٹھیک ہے بہت بائی فریلی اینڈ سپونٹین ایسلی بی سخت خود بہ خود خود بہ خود وہ اس کی طرف آزادی سے جائیں بے خودی سے جائیں بسختگی سے جائیں نہ کہ انہیں وہاں پر ایک رجی منٹی طریقے کے ساتھ پیش کیا جائیں لائک امائی ٹی ونٹ وہ جائیں ایک ہوا کی طرح رائسی 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 ہیونس کی طرف ان کی آواز اٹھے ایک قدرتی ہوا کی طرح نہ کہ ایک رجی منٹی دستے کی طرح سپاہیوں کا ایک دستہ بنا کے پیش کیا جائے وہ تو سپونٹینیوز وہاں پر جاننے چاہیے بلیک روٹ دیورنگ دا انڈیسٹری ریولیشن بلیک روٹ اس پوئیم اس نے کی نظم لکھی تھی جب جہاں پر سنتی انقلاب آ رہا تھا اور ان کے جو علمبردار تھے پائنرز تھے وہ اپنے آپ کو مبارک بادے دیتے تھے ویگوریرز انکریز ان پوٹ ویگوریرز ان کی کیا تھی ان کی بے رہم اور سخت جو پیداوار تھی ان کی محنت کا سیلہ تھا اس پر وہ اپنے آپ کو بڑی مبارک بادے دیتے تھے وہ بحث کرتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنی پیداوار میں برہوتی پر برہنے پر مبارک بادے دیں are linked to more equitable distributions بلکہ اس کا equitable منصفانہ مساوی کے ساتھ distribution ہونا چاہیے تقسیم ہونا چاہیے کس کے ساتھ ان غریب بچوں کے ساتھ یہ سارے سارا سرمایہ سرمایہ کا خود مت رکھیں اس کو تقسیم کرے تاکہ غریب غریب ہی نہ رہ جائے اور امیر امیر تر نہ ہو جائے اگر ایسا ہوتا رہے گا تو یہ جو انگلنڈ ہے یہ بنجر اور بے رحم اور جہاں پر کسی قسم کے فیلڈ نہیں آتے ایسی بنگا جاؤ نگری ружаться لئے ٹی ٹ٪ موسیقی